اور اب آپ کو ایک چوکانے والی خبر دکھاتے ہیں ممبائی سے لنڈن جا رہے جیٹ اے ویس آ کر جو ویمان ہے وہ بیچ ہوا میں ائر ٹرافک کنٹرول سے اس کا جو سمپرک تھا وہ ٹوٹ چکا تھا تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیم پلین آپ کو ان تصویروں میں نظر آئیں گے جس میں ایک تو جیٹ اے ویس کا وہ پلین ہے جس کا سمپرک اے ٹی سی سے ٹوٹ گیا تھا گروار کو دراصل لنڈن جاتے ہوئے اچانک اے سپیس میں ہی اس کا اے ٹی سی سے سمپرک ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد سرکشا کے لحاظ سے جرمنی نے اپنے دو لڑاکوں ویمانوں کو فوراں روانہ کیا جرمنی سینہ کے دو ویمانوں نے جیٹ اے ویس کے اس پلین کو باقاعدہ ایسکورٹ کیا یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایوییشن ہیرلڈ نام کی ایک ویب سائٹ نے جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ جیٹ اے ویس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلائٹ کا جرمن ہوایک شیطر میں کچھ دیر کے لیے اے ٹی سی سے سمپرک ٹوٹا تھا جو کہ جلد ہی جڑ بھی گیا تھا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے سمپرک کے لیے غلط فریکونسی کا استعمال کر دیا تھا تین سو تیس یاتری اور پندرہ کرو میمبرز کو یہ ویمان لے جا رہا تھا جس میں بعد میں لنڈن میں سرکشت لانڈنگ بھی کی ہے جیٹ اے ویس کی اور سے اس فلائٹ کے کرو کو ڈی جی سی اے جانچ ہونے تک کام پر جانے سے فیلحال اب روک دیا ہے